ہم آپ کو ایک ایسی دبا پتانے جا رہے ہیں جیدی آپ کے اندر ایک ایسا لچھنگرد مان ہو جیسے آپ کے سرے میں پسینہ آتا ہے اور پسینہ نیتھا سا ہوتا ہے جس کے قرآن مکھیاں آپ کو بیٹھنے لگتی ہیں اور آپ کسی روک سے گفتت ہیں جیسے نمبر ون جیدی آپ کسی جنیندری کے قرآن آپ کے اندر کوئی بکار ہو گیا ہے جیسے نفسنگتہ ہو گئی ہے سکس میں سفلتہ نہیں ملتی اور آپ کے اندر سے ایسا پسینہ جس میں میٹھا پن ہوتا ہے جیدی یہ لچھن موجود ہے تو آپ اس دبا کا جس کا نام کیلیڈیم ہے یہ کسی بھی ہوموپیٹک سٹور میں مل جاتی ہے تیس نمبر کی لاکر کے دن میں تین بات سے ان کریں آپ دیکھیں گے کچھ ہی دنوں میں آپ کا پسینہ میں جو بکار ہے وہ بند ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ہی جو آپ کی سکس کی کمجوری ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ اپنے سکس میں سفل ہو جائیں گے دوسری بات یہ جیدی آپ کے اندر جنیندری میں کھجلی ہو گئی ہے جس میں للامی رہتی ہے جرن ہو جاتی ہے اور آپ کھجلی سے پریشان ہیں اور آپ کے اندر یہ پسینہ کا لچھن جس میں میٹھا پن پسینہ جھلگتا ہے مکھیاں لگتی ہیں ایسا جیدی لچھن ہے تو اس دوائے کو لینے سے آپ کی جنیندری کی کھجلی ٹھیک ہو جائے گی اس کا آپ پریوب کریں اسی پرکار ماتاؤں کی گھر وابستہ میں یہ جنیندریوں میں کھجلی ہو جاتی ہے اور ان کے اندر یہ پسینہ کا لچھن موجود ہے تو اس کو لیں اس سے ساری پریشانی ٹھیک ہو جائے گی اس کے بعد جیدی آپ کے اندر بیڑی و سیگرٹ پینے کی بسیس عادت ہے اور ساتھ میں آپ کے ساری کے اندر کا جو پسینہ ہے جو نیٹھا پن ہوتا ہے مکھیاں بھی نکتی ہیں اور آپ کسی روک سے پیڑتے ہیں تو اس دوائے کا سیون کریں دھرے دھرے بیڑی سیگرٹ آپ کی چھوٹ جائے گی اور اس سے ہونے والے تمام روگوں سے آپ بچ جائیں اور آنگے چلیں اس دوائے کا یہ بچتر لچھن یہ ہے یہ دھیان رہے کہ یہ دکیسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے اور آپ کی سہیر میں کھرلی پیدا ہو گئی ہے بہت جوٹ سے کھرلی ہونے لگی ہے کیڑے کاٹنے سے تو اس کا سیون کریں آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی ساری پریشانی ٹھیک ہو جائے گی اس طرح سے کہنے کا بھاو ہمارا یہ ہے کہ یہ دی آپ کے اندر یہ پسینے کے علچہ جس میں میٹھا پن احساس ہوتا ہے اور مکھیاں آپ کیوں پر بھنکنے لگتی ہیں اور آپ کسی بھی جٹل روگ سے گرسیتے ہیں تو اس لچھن کی آجار سے اس دعا کا آپ سیون کریں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو بہت رہت ملتی ہے اور آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جیسے جادے